یہ معاملہ ہے ان دور کا تو ایک مسلم بچی جو کہ صرف 11 سال کی تھی بہو سنکھیک سماج سے تعلق رکھنے والے تین بچے وہ بھی نابالغ ہی تھے اس کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں تالاپ کے پاس اور اس کے بعد اس کے کپڑے اتار کر یعنی کہ اس کو ننگا کر کے بیلٹ سے پیٹتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں جے ایسار یعنی جے شری رام کے نارے لگاؤ جے شری مہاکال کے نارے لگاؤ ہندوستان زندہ باد پاکستان مردہ باد جیسے نارے اسے لگوائے اس کو ننگا کر کے بیلٹ سے پیٹنے کے بعد اور اس بچی نے لگائے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کی ویڈیو نہیں دکھا سکتی سوری کیونکہ بہت ہی گندگی سے بھری ہے اس طرح کی ویڈیو دکھانا بھی نہیں چاہیے تو صرف پک لگا رہی ہوں آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں نارے لگوائے دھرم کے نارے جے شری رام یہ وہ مہاکال وغیرہ اور اس کے بعد اس کو ماں کی گندی گندی گالیاں بھی دیتے ہیں اور تالاب میں ڈبا دینے کی اس بچی کو تھمکی بھی دیتے ہیں اس بچی کا کہنا ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہے ان بچوں پر ویسے تو کیس درج ہو گیا ہے ایف آئی آر ہو چکا ہے بچوں کو جو ہے جو نابالک بچے بتائیے ذرا ابھی ٹھیک سے بڑے بھی نہیں ہوئے اور کس قدر نس نس میں جو ہے کس طرح سے زہر کھول دیا گیا ہے ان بچوں کو نابالک بچوں کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے پھلس کا سٹیڈی میں ہے اور ان بچوں کو ابھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے یہ ظاہر سی بات ہے نابالک ہیں تو ان کو تو جیل میں رکھا نہیں جا سکتا ہے یا کوئی کاروائی تو نہیں ہو سکتی کاؤنسلنگ ہی ہوگی خیر ان تین بہو سنکھیک سماس سے تعلق رکھنے والے نابالک بچوں کی کاؤنسلنگ ہوگی وہ کچھ دن میں وہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن اس بچی کا کیا جو 11 سال کی جو بچی تھی اس بچی کا کیا جو اس نے سہا اور اس نے جو درد جیلا پتہ نہیں اس کے دماغ سے یہ چیزیں کب اس چیز کا نشان اس کے دماغ سے ہٹتا ہے یا ہٹ بھی پاتا ہے کی نہیں کیونکہ اس طرح کے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں نا ہاتھ سے ہوتے نا یہ کبھی دماغ سے مٹائی نہیں جا سکتا تو ہاتھ چوڑ کر اپیل ہے اپنے بچوں میں اس طرح کا نفرت کا بیچ مد ہوئیے زہر مد ہوئیے ایک دن آپ کو بہت پشتانا پڑے گا اور اس وقت تک بہت زیادہ دیر ہو جائیں گی جن لوگوں کی شائپر اور جن لوگوں کے لیے آپ اپنے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں آپ مجھے ایک ویڈیو یا ایک پک ان نتاؤں کا دکھا دیجئے کہ ان نتاؤں کے بچے اس طرح سے جو ریلی میں جو نفرت سے بھرے ریلی نکلی ہے اور اس میں جائے شریرام کا نعرہ لگاتے ہوئے جائے مہاکال کا نعرہ لگاتے ہوئے ان نتاؤں کے ان سانسدوں کے بچے ہیں کسی ایک کا بھی بچہ دکھا دیجئے تو میں مان لوں ان نتاؤں کے بچے جو ہیں بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں بلکہ میں کیا بولوں کہ وہ لوگ جو ہیں ابروڈ پڑھ رہے ہیں اپنی زندگیہ بنا رہے ہیں اپنے بچوں کو وہ لوگ جو ہیں اچھے اچھے پوزیشن پر ڈال رہے ہیں اور آپ کے بچوں کو کیا بنا رہے ہیں آپ کے بچوں کو بنا رہے ہیں آتنکوادی آپ کے بچوں پر کیس ہو جا رہا ہے درج آپ کے بچوں کو مجرم بنا دے رہے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں اپنے بچوں سے تو پیار کرتے ہیں نا اپنے بچوں کے تو سگے آپ لوگ ہیں نا تو اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اپنے بچوں کے لیے مہربانی کر کے یہ سب جو زہر ہے نا جو نفرت گھولی گئی ہے بند کیجئے اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیجئے انسان بننا سکھائیے جانور بننا نہیں سکھائیے کیونکہ کوئی بھی دھرم اس طرح کا نفرت نہیں سکھاتا چاہے وہ ہندو دھرم ہی کیوں نہ ہو کوئی نہیں سکھاتا یہ نیتا ویدھایاک یہ سب جو جس کے لیے آپ اپنے بچوں کو کھڑا کر رہے ہیں آتنک وادی بنا کر اس طرح سے جو ہے نفرت کا زہر گھول کر ان نیتاؤں کے بچے جو ہیں وہ آلہ پوزیشن پر آلہ عوضے پر انہوں کو بٹھا رہے ہیں اچھے پوزیشن پر اچھی تعلیم دے رہے ہیں اور آپ کے بچوں کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں انہیں آتنک وادی بنا رہے ہیں اور انہیں اندھیرے میں ڈھکیل رہے ہیں ان کا فیوچر پوری طرح سے برباد کر رہے ہیں اور پلیز ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے اپنے بچوں میں زہر مت گھولیے مت گھولیے ایک بھی پک ڈھونڈ کر آپ خود دیکھئے تسلیح ہو جائے گی آپ کو کہ نیتا اور ویدھائیت کے بچے کہاں بیٹھے ہیں کس ریلی میں شامل ہوئے آپ خود دیکھئے اور آپ خود جج کیجئے آپ کو بکو بھی سمجھ آ جائے گا کوئی دھرم خطرے میں نہیں ہے نہ کوئی انسان خطرے میں ہے نہ ہندو خطرے میں نہ مسلمان خطرے میں کوئی خطرے میں نہیں ہے خطرے میں بنایا گیا یہ سیچویشن بنایا گیا ہے یہ سیاست چل رہی ہے گندی سیاست نیتاؤں کی ویدھائیتوں کی کرسی کا کھیل چل رہا ہے جس میں مورے ہمارے بچوں کو بچوں کو بنایا جا رہا ہے مہربانی کر کے اس چیز کو سمجھئے ویڈیو شیئر کر دیجئے گا جائے ہند اللہ حافظ